امران خان یہودی ہے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ راہ نوشاد ناظرین اس وقت موجود ہیں مدفرگڑ میں اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک سیاسی شخصیت موجود ہے جو کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے اور وہ اس علاقے کا بڑا نام ہے اس علاقے کی بڑی خدمت کی ہے انہوں نے آج ان سے جانے کے کہ ایک تو وہ کہاں غائب ہیں اور آج کل کیا ہو رہے ہیں اسلام علیکم دستیزہ موالیکم اسلام علیکم اچھا جمشید سیدھا یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے کہ آپ غائب کہاں ہیں غائب تو نہیں ہوں میں مگر حالات جو ہے نا کچھ غائب کر دیتے ہیں باقی ماشاء اللہ اچھا یہ بتائیے گا کہ تیر سے سفر شروع ہوا پھر دوبارہ زمنی انتخابات ہوئے پھر تیر سے لڑے پھر گھڑے پھر اس کے بعد جھاڑو آگے کیا ہے راہ دیں آگے کہاں تک جانا ہے ایک کو جی زندگی کیا سفر ہوتا ہے کل کا تو اللہ کو بتائے مگر ایک میری خواہش ہے کہ ہم غریب لوگ ہیں عام لوگ ہیں اور عام لوگ ہی ہیں اب جھاڑو والے ہی ہیں جو پاکستان کو بچا سکتے ہیں یہ جگیدار سرمایہ دار انہوں نے صرف لوٹ مار کے علاوہ ایک دوسرے کلزام لگانے کے علاوہ ماردھار کے علاوہ کچھ نہیں کیا غریب تو نہیں ہے دس سیزہ پیچھے ایک کروڑر بھی گئی ماشاء اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ کی دین ہے اور غریب ہی محبت کرتے ہیں غریبوں کا سرمایہ آئے اور غریبوں کے دل جو ہے نا عرب پتی دل ہوتے ہیں ہمارا دل بھی عرب پتی ہے اور یہ غریبوں کی دعاوں سے غریبوں کا سلسلے سے جو ہے نا ہمارا تعاون سے یہ معاملہ چلتا ہے اور مجھے فقر ہے کہ میں پاکستان میں ایک وید عام آدمی ہوں جو ایک بیلدار کا ایک ہاری کا بیٹا ہوں اور غریبوں کا نمہندہ ہوں عام طب کے نمہندہ لیکن جمشید عصید آپ ایک عرصے تک جو ہے وہ دکھائی یہی دیا کہ آپ جو ہے نمائندے لیکن آپ کے لوگوں کا میں نے آپ کی حلقے میں پھی رہا ہوں تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ زیادہ جو ہے نا وہ نمود و نمائش تھی اصل میں آپ کا غریب لوگوں سے اے سچ کچھ تعلق نہیں تھا اس لئے آپ کو جو ہے وہ لیکشنوں میں موہ کی کھانی پڑی آپ کیا کہیں گے اس وارے میں کچھ گزارچ ہے کہ دلوں کے بھی تو اللہ جانتا ہے یہ کبھی ان چیزوں کی صفائی نہیں دنگا کبھی میں الزام تراشی کی دیتا ہوں بس اللہ بہتر کرے گا اور جن لوگوں کو تبدیلی آئی ہے جس حوالے سے ہے جس فراد سے آئی ہے تو وہ بھی آپ دیکھ رہے ہو کہ ہم تو چلو ہم تو ڈراما تھے ہم تو فراد تھے اور میرے پیچھے باپ داد ہے کہ کوئی عربوں خربوں زمینے ہیں جداد نہیں ہیں وہ بھی پتا ہے ان لوگوں کو تو بچہ تک یہاں تاثب کی اینک ہے کیونکہ سرمیہ داروں کے جگیرداروں کے یہاں جو خوشحامتی ہیں وہ زیادہ ترتب کا ہے مگر ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے جو ایک مخلصانہ جدو جہد کی ہے اور اس سے عام آدمی کو حسن نہیں ملا یہ پاکستان کی طریق میں پہلی دفعہ کسی غریب کو ہاتھ ملا ہے کسی ایمینے نے کسی کے ساتھ کھائے چلائے سرمایہ دار جاگیردار ان سب کے خلاف جنگ رہی پیپلز پارٹی کا بھی یہ منشورہ یہاں کے کھر قریشی اور جو یہاں کے بڑے بڑے نوافزادیں ان کے خلاف جو ہے وہ آپ کی جدو جہد رہی ہے آپ ہی نہیں کا نام لیتے رہے ہیں لیکن کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ خانگڑ میں آپ نے عمران قریشی سے جا گئے ہاتھوں سے ہاتھ ملایا تھا وہ آپ کی باتوں کی نفی نہیں کرتا گزارش یہ ہے کہ وہاں میڈیا کے لوگوں نے علی پر قاتل جو ایک روڈ ہے سڑک ہے وہاں ہزاروں حادثہ اس کے لئے میں نے ہائی کورڈ میں پٹیشن بھی تہر کی اور آواز بیٹھے یہ پنجاب حکومت کی سڑک ہے جو بد قسمتی سے نہیں مر رہی وہاں پہ میڈیا نے سب کو بلایا میڈیا کی میڈیا جب بلاتے صحافی ہو اپوزیشن کو بلاتے ہیں امران قریشی نے جلسہ کر رہا تھا نہیں امران قریشی کا جلسہ نہیں تھا وہاں کے لوکل صحافی تھے شباز مونڈا صاحب اور ان دوستوں نے وہاں کے تمام اپوزیشن اور حکومت حکومت والے نہیں ہیں اپوزیشن کے لوگ اکٹھے آئے تھے تو وہاں ایک میڈیا کا جب ٹاک ہوتا ہے کوئی پروگرام ہوتا ہے تو وہاں سب بھی اکٹھے ہوتے ہیں شادیوں پہ بھی ہوتے ہیں کھیل کے میدان میں بھی ہوتے ہیں جنازوں میں بھی ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں بھی میڈیا نے بلے تو میڈیا کے لیے ہر جگہ پہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں ہم گئے انہوں نے بھی احتجاج ریکارڈ کر آیا ہے تو اچھی بات تھی اچھا سڑکیں جو ہے یہ جو بائی پاس جا رہا ہے جو علی پور کو جو مدفرگر شہر سے یہ کافی عرصوں سے برسوں سے میں دیکھ رہا ہوں یہ بن نہیں بایا کیا بات ہے کس کی ناہل ہاں دیکھو بدقسمتی ہے یہ پنجاب حکومت کی ہم اس کو تختل ہور کا ذمہ دار کی یہ ساری سبائی سڑکیں ہیں علی پور کی جو کراچی کی قومی شرائے پچھلے دور میں شباز شریف صاحب نے بڑے دعوے کی اس کو بناوں گا اور پھر یہ جو چھوٹے بائی پاس پڑے ہیں جتنی یہ سارے سبائی مسئلہ ہیں پانی کا مسئلہ ہے سیوریج کا مسئلہ ہے میں وفاق میں رہا اور صبح میں جب پیپلز پارٹی میں بھی امینے تھا تو شباز شریف کی حکومت تھی صبح میں کوئی کام نہیں کرنے دیا آپ کے نزدیک نواز شریف کیا ہیں انقلابی ہیں دیکھو جی میرے نزدیک اس وقت جو پاکستان دشمن ممالک میں بیٹھے ہیں جن کی جادادیں پڑی ہیں جن کے علاج وہاں پاکستان دشمن ممالک میں ہوتے ہیں کوئی برطانیہ کوئی امریکہ کا وہ پاکستان کا نہیں ہو سکتا اور میں کبھی ان کو لیڈر نہیں مانتا آپ یہ بھید کب کھلا گئے ان کی جادادیں باہر ہیں یہ تو کلیر ہے تو آپ ان کی ٹکٹ کے بھی منتظر ہیں ان کی ملاقاتیں کرنے جاتی رہیں ہم ایسے گھٹیا لیڈروں کو نہ کبھی خواہش رکھی ہے نہ ملنا چاہتے ہیں ان کی شکلیں دینا مجھے فقر ہے کہ میں نے قومی اسمبلی میں نواز شیف کے موہ پہ کاغذ مارا تھا اور اس نے ہمارے سریک کی بیل کے لیے کچھ کام نہیں کیے تھے امران خان کے کیوں خلاف ہو گئے ان نے مجھے جیل میں ڈالا تھا اور خود زلیل ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کیا ہشر ہوا میں ہمیشہ مرد آدمی ہوں کبھی میں نے نہ خوش آمد کیا میں خوددار آدمی ہوں غیرت مندوں کا نمید ہوں کبھی ایسے ناسور لیڈروں کے نہ ٹکٹ چاہیے نہ میں کبھی ان کے خواہش رکھتا ہوں امران خان سے بہت اچھا تعلق تھا جمشہ دستیزہ اس میں آخر دراد کیوں آگئی کیوں پیدا ہوگی جب تک امران خان پاکستان کے لیے تھا امران خان کے ساتھ نوجوان تھے غریب کی ملک کی بات جب امران خان کے ساتھ مردہ گھوڑے کھوٹے سکھے وہ سارے مسلم لیک اور پیپلز پارٹی کے چور لٹے رہے اس کے ساتھ جمع ہوئی ہم پیپلز پارٹی میں جب تھے تو پیپلز پارٹی میں جب تھا تو پیپلز پارٹی نے مجھے چھوڑا پیپلز پارٹی کا جس نے بھی چھوڑا چھوڑا تھے تو پارٹی میں پیپلز پارٹی میں تھا پارٹی چینج کرنا بری بات ہے صافی بھی ہوتا وہ کبھی کسی چینل میں ہوتا کبھی کسی چینل میں چلے بات ہے کہ گزارش میری بات سنے نا تسلیح سے میری بات کا جواب لے لینا اب اگر آپ ہوا میں بات کریں تو ہو سکتا ہے میں آپ سے زیادہ فنکار ہوں گا نہیں خود میڈیا فنکاری کی بات نہیں ہے یہ تڑکے نہیں ہیں میں آپ سے میرے تو بات ہے تو میرے سے سیکھیں نا آپ اپنے مطلب کی بات نہ کریں میرے مطلب کی بات کریں میں اپنے مطلب کی بات کروں کہاں بھی نہیں نا میں بڑا صاف اور امان اور بڑا تھنڈا بندہ ہوں کم از کم بات جو ہے نا وہ لوگوں تک جائے تاکہ میری بات بھی لوگوں تک پوری پہنچ جائے اور آپ کی بھی جو ہے نا کار بھی پوری ہو جائے حضارش ہے کہ پیپس پارٹی کا جب ندریہ بھٹو کا صرف زداری نے بیچا تھا ہم جیسے فرکنوں کی جگہ نہیں تھی جب پیپی چھوڑ کے آئے تھے ہم عمران خان کے ساتھ اپوزیشن اتحادی تھے نہ کہ اس کے ساتھ ہم کچھ شامل ہوئے تھے یا اس کی پارٹی کا محلی جب ہم اس کے ساتھ چلے اور تھا میری خواہج کہ میں عمران خان کا بازو بنج ہوں جب وہاں جن کے جس جگیرداروں کے خلاف میری جدو جہد تھی وہ لگاری وہ کوسے وہ مزاری وہ ترین وہ جب عمران خان کے ساتھ ہے آپ دیکھیں کہ تو پارٹی میں بھی ان کی پارٹی میں بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ آپ نے جو ہے ان سب کو ساتھ ملا لیا اور جو نوجوان تک کا تھا جو ان کے ساتھ گڑا تھا وہ ان کے خلاف ہے تو پھر میرا موقع ٹھیک ہے جب عمران خان نے مردہ گھوڑے شامل کیے تو پیٹی آئی جیک عمران خان یہودی ہے عمران خان یہودی ہے نہیں عمران خان اللہ بہتر جان مسلمان ہے یہ یہودی ہے نہیں میں چیز کا ٹھیک اداری اس سے جا کے پوچھیں آپ بتائیں نا میں آپ کا پیونٹ پوچھیں دیکھو جی عمران خان زیری مسلمان ہے رشتہ اس کا یہودی ہے فضل امان کے جلسے میں آپ نے عمران خان یہودی کہا نہیں میں کلیئر کہا میں کہا یہودی اس کا سسر ہے اور اس کے بچے آپ نے کہا عمران خان یہودی میں نے کہا عمران خان کے پاس یہودی ایجنڈہ ہے اس کا سسر یہودیوں کا چیف ہے اس کے بیٹے وہاں بیٹھے ہیں وہ پاکستان میں لے آئے جب آپ نے سسر کی بات نہیں کی آپ نے کہا عمران خان یہودی پھر عمران خان نیازی آج بھی کہتا ہوں کہ عمران کا یہودیوں کا ایجنٹ ہے یہودیوں کا ایجنٹ کہنا اور بات ہے کسی کو یہودی کہنا جانٹا 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 آپ نے ایک اور نعرہ اس میں لگایا جب آپ ملانا فضل امان کے جلسے میں کھڑے ہوئے ہیں آپ نے کہا یہودیت مردعباد ٹھیک ہے آپ نے اس کے بعد ایک اور نعرہ لگایا مینگا مسلم مثلا مجھے وہ ابھی سمجھ نہیں ہے وہ آپ کیسے آپ نے کہا احسائیت لوگ مردعباد کا نعرہ رہے کہ آپ کی حلقے میں احسائی ووٹر نہیں ہے کبھی ایسی بات نہیں ہے آپ کو دکھا ہوں آپ کی ویڈیو آج مولانا صاحب آج بھی اعلان کرے جو اعلان کرے گا انشاءاللہ شہودی وزیراعظم عمران خواہ چیلی وزیراعظم عمران خواہ پاکستان کے دشمن وزیراعظم عمران یادی کو ہر صورت جانا ہوگا جانا ہوگا جانا ہوگا اور انشاءاللہ ہم مولانا صاحب کے حکم کے پاپند ہیں جو کہیں گے انشاءاللہ جو کہیں گے عمل کریں گے میں اقلیت والوں کو ہم تیہ دل سے عزت کرتے ہیں بات تو سنیں اقلیت والے ہمارے لئے محترم ہیں یہاں جو پاکستانی ہیں جو اس قطعے میں پاکستان میں رہتے ہیں پور امر رہتے ہیں ہم ان کی عزت صاحب اگر وہ محترم ہیں تو آپ نے عسائیت کا نعرہ مردہ بات کیوں لگوایا مجھے اس چیز کا نعرہ آپ کو پتا ہوگا آپ نے لگوایا نعرہ میں نے تو نہیں لگوایا یہ پھر آپ یہاں عسائیت کے لئے کوئی انٹریو کر رہے ہیں نہیں نہیں میں الحمدللہ مسلمان ہوں اگر کا لیڈر ہے عوامی راج پارٹی کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ کے جو علاقے میں اقلیت ہے کیا ان کے دل پر گران ہی گزرا ہو گئے ہیں الحمدللہ یہاں اقلیت کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوتا ہے اور اقلیت کی عزت ہوتی اور پاکستان میں آپ دیکھیں یہ بالکہ اقلیت کا تاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے پھر کہہ دیا تو محمد علی جنہ کا جو پاکستان منہ یہاں اقلیت کی عزت کی جاتی ہے قدر کی جاتی ہے اقلیت کے سارے مسئلے سنے جاتے ہیں ان کے مسئلے حال کیے جاتے ہیں بات ہے یہاں تک میرا عقید ہے مجھے فقر ہے کہ میں مسلمان ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اس پہ کوئی اور چیز پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوں ہم سب بھی اللہ کے رسول کے امتی ہیں اور ہم یہ بھی یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ دوسرے مذہب کو بھی ہمیں وہی عزت دینی چاہیے اور ہمیں یہی کہا گیا مائندہ آپ سے بھی امید رکھتے کہ آپ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی یہاں آپ کو پتہ ہے کہ اکتاثب کی منڈی لگی ہو یہ آپ نے بات کی میں نے خود سنی خود دیکھی تو میں نے آپ نے دیکھی ہوگی سنی ہوگی میں نے نہیں کیا اگر میں آپ کی سنی دیکھی Bare praolическойس آپ کے مو age سنی آپ نے آنکھوں سے دیکھی میرے باست سنی نا کہ میں جو قیم ہوتا ہوں کبھی ایسی بات میں کرتا ہوں تو قیم کرتا تو کہتا ہے میں نا آپ کے کہتے ہیں آپ نے یہ نہیں کہا جس یہ مولانا فضل رمحان کے سٹیج پہ کھڑے ہوگے آپ نے احسائیت مرد آباد کا نعرہ نہیں لگا ہے مولانا فضل رمحان ایک بہادر لیڈر ہے اور اس کے ساتھ خود ماشاءاللہ ان کی اقلیت کے محمران ہے اور ایک دلی لیڈر کے ساتھ ہم گئے ہیں اور وہاں ایسی کوئی باتیں نہیں ہی ہم جس مشن کے لیے گئے ہیں الحمدللہ اس پہ اللہ کافی کام ہو چکا اور مزید ہو جائے گا اگلے الیکشن میں عوامی راش پارٹی کو کہاں دیکھ رہے ہیں یہ کچھ محنت ہے جتو جہت ہے اپنی کوشش آخری سوال عمران خان کی حکومت یہ جو ٹینیور ان کا پورا کر پائے گی اور آپ جو ہے مستقبل میں کیا کچھ چانسیز ہے آپ کا عمران خان سے جو ہے وہ پہلی تو بات ہے کہ جب ہم نے ایک سٹینڈ لیا تھا خان صاحب کے سیٹ کنٹینر سے اتر آئے تھے اس کے بعد ہم نے کوئی اس سے نہ رابطہ رکھنا ہم خاماری خواہش ہے خان صاحب کی حکومت اس محول میں نہیں چل سکتی مجھے نہیں امید کے یہ مزید چلے گی مجھے کوئی نہیں پتا اللہ بہتر جانتے کیونکہ میں فالیں پہنے والا ہے یہ بھی آپ نے کہا ہے کہ فوج ان کے پیچھے غائب غائب کا اللہ کو بتا ہے مجھے نہیں پتا فوج پاکستان کی فوج ہے وہ کسی پارٹی کے پیچھے نہیں ہے یہ پاکستان کے فوج جو ہمیں فقر ہیں اور فوج کو ہم متنازہ بنانے نہیں چاہتے ٹھیک ہے نا تو اللہ کرے کہ ہمارے جنرل متنازہ بنے ہی نا ایک خواہ پی آتی ہے کوئی فارد ویعت کا کوئی ایشو ہوتا ہے جیتے مجھوب خان یا 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 خان صاحب ہے زیول حق صاحب ہے مشرف صاحب ہے ان پہ بات دی ہوتے اور ہماری دعا ہے کہ اندہ ہمارے افواہ ہمارے جنرل جو اچھے جنرل ہے اللہ کرے گا کہ وہ اب اس کا ایسے نظام کا اس کا حصہ نہیں بنیں گے بلکہ وہ اس پاکستان کی جیسے خدمت کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے ہمیں یہ فوج ہمارے سردوں کی محافظ ہے ہمارے ملک پوری پاکستانی قوم اپنی افواج کے ساتھ کہ ہم کبھی اپنی فوج کو متنازہ نہیں دیکھنا چاہتے اور میرا ایمان ہے کہ ہماری فوج ایک دنیا کی سپر فوج ہے ہم اسلامی ایٹمی طاقت ہے اور ہمیں فخر ہے باقی چند لوگ ہوتے ہیں تو جو ایسی باتیں کرتے ہیں اب ہم نے ہمیشہ ان چیزوں کی مضمت کری ہے ایڈیا کے ساتھ معاملات بڑے خراب چل رہے ہیں بارڈر پہ آپ نے دیکھا مسلمانوں کو ساتھ بھی بڑا ظلم ہو رہا ہے اگر کل کو ضرورت پڑی فوج کو یا ملک کو ضرورت پڑی تو کیا آپ ہتھیار کے ساتھ اگلے مورچوں پہ ہوں ہم تو غریب بندے ہیں ہم ہتھیار چلا سکتے ہمیں فخر ہے کہ ہماری جان اس ملک کے لیے چلی جائے اور زندگی تو آخرت ہے ہمیشہ کی زندگی اور شہادت کا درجہ ہے اور میرا ایمان ہے ہم اس کے لیے چوبیس گھنٹے تیار ہیں جی بالکل آپ نے سنا جمشید دستی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس ملک کے لیے جو ہے وہ ہماری جان اور ہمارا مال ہر وقت حاضر ہے اب تک کے لیے اردو پائنٹ سے راؤ نشات کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بارے